اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیکٹیریالوجی میں آپ نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ کیٹیبلیزم آف لیپٹس اور کیٹیبلیزم آف پروٹینز دیکھا تھا تو اس کے آگے سے ہم پڑھیں گے جو کہ پیج نمبر 189 پر ہے سب سے پہلا ہم نے اس میں دیکھنا ہے آج کے لیکچر میں کہ این اروبیک ریسپائریشن یعنی کہ ریسپائریشن ویڈاوٹ اکسیجن کس طریقے سے ہوتی ہے بہت سے ایسے بیکٹیریاں ہیں جو کہ ایروبک ہیں کہ اگر انہیں نائٹریٹ فراہم کر دیا جائے مثال کے طور پر اس طرح کے ایک بیکٹیریاں کی ایک زیمپل ہے ہمارے پاس ایکوا سپائریلم ایٹر سنائے یہ اکسیجن پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ ایک اروبک بیکٹیریاں ہے لیکن یہ اکسیجن پر ڈیپینڈ کرنا بند کر دے گا جب پوٹاشیوم نائٹریٹ اس کے گروتھ میڈیم میں ایڈ کر دیا جائے گا اور پھر یہ کیا کرے گا کہ یہ اکسیجن کی ضرورت اس کو نہیں رہے گی بلکہ اکسیجن کی جگہ پر یہ نائٹریٹ کو استعمال کرے گا اصل میں ضرورت اکسیجن کی اس کو اس لیے تھی کہ اس کی جو الیکٹرون ٹرسپورٹ چین تھی اس میں فائنل الیکٹرون ایکسیپٹر کے طور پر اکسیجن استعمال ہو رہا تھا اب اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کا سبسٹیٹیوٹ جو گا وہ نائٹریٹ اس میں وہ یہ یوز کار لے گا ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو این اروبز ہوتے ہیں وہ اکسیجن ان کے الیکٹرون ٹرسپورٹ چین ان میں بھی ہوتی ہے اور ان کے ادر فائنل الیکٹرون ایکسیپٹر اکسیجن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن این اروبز کے اندر جو کاربن ڈائے کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز کی بریکیج ہے اور جو انرجی سورسز جو استعمال ہوتے ہیں وہ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ اروبیہ کے ایسپاریشن میں استعمال ہوتے ہیں اکسیجن نہیں ہے کیونکہ این اروبز اکسیجن کنٹیننگ اٹماؤسپیر میں گروہ نہیں کرتے تو پھر ٹرمینل الیکٹرون ایکسیپٹر اکسیجن کے علاوہ کوئی بھی اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے فار ایکزیمپل کے نائٹریٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے پاس ویری سٹرکٹ این اروبز ہوتے ہیں وہ اکسیجن تو ان کے در بلکل بھی نہیں فائنل الیکٹرون ایکسیپٹر ہوتا ان کے اندر یا تو نائٹریٹ فائنل ایکسیپٹر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دوسرے کمپاؤنڈ جیسے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ یا کچھ آئینز جیسے کہ سلفیڈ آئینز یہ سب ٹرمینل الیکٹرون ایکسیپٹر ہوتے ہیں اب اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ بیکٹیریا کی میمبرین دکھائی ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو فائنل الیکٹرون ایکسیپٹر ہے وہ ہمارے پاس اس میں نائٹریٹ ہے تو سارے کو نہیں دیکھنا بس یہ آپ کی انفرمیشن کے لئے پکچر ایٹ کی ہے کہ اس کے اندر پارے الیکٹرون ایکسیپٹر نائٹریٹ ہوتا ہے دین ہمارے پاس ہے ہیٹرو ٹرافک کاربن ڈائیکسائیڈ فکسیشن کا ٹاپک جو بک میں دیا ہوئے لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آٹو ٹرافک کاربن ڈائیکسائیڈ فکسیشن کیا ہوتی ہے تو آٹو ٹرافک بکٹیریا وہ ہوتے ہیں جو کہ کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہوتی ہے ان کے پاس جو سورس آف کاربن ہوتا ہے جو وہ یوز کرتے ہیں وہ اٹماؤسپیر سے کاربن ڈائیکسائیڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ نیٹ اپنے باہر کے اٹماؤسپیر سے خوراک کے طور پر لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جسٹ اگر انہیں کاربن ڈائیکسائیڈ ملتی ہے تو اسی سے ہی وہ اپنا فوڈ سارا تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ پلانٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر کی پریزنس کا ریکشن ہوتا ہے پریزنس آف سن لائٹ اینڈ کلورو فیل جو ہے آرگینک کمپاؤنڈ یعنی کہ گلوکوز بن جاتا ہے تو اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہوگا وہ صرف سول کاربن سورس اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے the most common pathway for synthesizing organic compounds form کاربن ڈائیکسائیڈ آردہ آچھا اب ہمارے پاس انہوں نے بتایا ہے کہ ان آٹو ٹروفک بیکٹیریا کے اندر جو کاربن ڈائیکسائیڈ سے اورگینک کمپاؤنڈ بنانے کے میتھرڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہے reductive pentose phosphate cycle جس کو کیلوین سائیکل کہتے ہیں یہ pentose phosphate cycle نہیں ہے یہ reductive pentose phosphate cycle ہے جس کو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ ہے reductive pentose cycle ٹھیک ہے اب یہ سارے cycles آپ کی بک میں نہیں دیا ہوئے آپ کی بک میں دیا ہوئے انہوں نے کہ ہیٹرو ٹروفک کاربن ڈائیکسائیڈ فکسیشن کیسے ہوتی ہے لیکن اس کو جانے سے پہلے ہمیں پتا آنا چاہیے کہ اوٹو ٹروف کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ کی فکسیشن کس طریقے سے ہوتی ہے ویسے بسیکلی پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ کاربن ڈائیکسائیڈ فکسیشن کیا چیز ہے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ فکسیشن کا مطلب ہے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ کو آپ convert کر دیں کسی بھی organic compound میں کسی بھی چیز کی جب فکسیشن کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس compound کو جو کہ in organic compound ہے اس کو organic compound میں change کر دیں so carbon dioxide is an inorganic compound آپ اس کو ایک organic compound میں change کر دیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ carbon dioxide کی fixation ہے تو یہاں پر kelvin cycle انہوں نے دکھایا ہے یہ reductive mentose phosphate pathway ہے اور اس کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر carbon dioxide add ہو رہے ہیں اور پھر carbon dioxide جب add ہو رہی ہے یہ پورا cycle run کر رہا ہے تو یہ سارے carbon containing organic compounds ribulose بن رہا ہے یہ سارے compounds اس طرقے سے بن رہے ہیں تو اس طرح carbon dioxide جو ہے اس pathway میں enter ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ organic compounds بن گئے تو یہ جس آپ کی information کے لیے کہ reductive mentose phosphate cycle کیا ہوتا ہے اسی طرح reductive tricarboxlic acid cycle ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو normal tricarboxlic acid cycle ہوتا ہے اس کا reverse ہوتا ہے reductive tricarboxlic acid cycle کیوں کہ اس کے ادھر carbon dioxide release ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح کوئی use ہوتا ہے normal tca cycle میں لیکن اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اس میں یہ opposite direction میں چل رہا ہے اور دیکھیں سارے جو اس کے products ہیں وہ reactants ہیں اور جو reactants ہیں وہ products بنے ہوئے اس میں اور آپ کو یہاں پر acetyl coa end پر مل رہا ہے جبکہ اس میں acetyl coa اسے start ہوتا ہے اور acetyl coa جو ہے وہ پھر pyruvate میں چینجھوار یہاں پر carbon dioxide use ہو رہے ہیں اور یہ use ہوں گے اور acetyl coa میں add ہوں گے اور پھر بعد میں یہ pyruvate میں چینج ہو جائے گا اسی طرح reductive pentose فاسفیڈ کے طرح کو بتا دیا acetyl coa پاتھوے بھی ایک اسی طرح کا carbon dioxide fixation کا پاتھوے ہے جو کہ autotrophs کے اندر ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں دو carbon dioxide کے molecule جو ہیں وہ progressive reactions کے نتیجے میں finally acetyl coa بنے گا اس سے ٹھیک ہے تو یہ دونوں carbon dioxide کے molecules fix ہو گئے اور انہوں نے کارگینی compound acetyl coa بنا دیا ہے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ autotrophs میں carbon dioxide fixation کرنے کے جو procedures ہیں جو processes ہیں وہ یہ سارے ہیں یہ تو تھی information کے بارے میں autotrophic carbon dioxide fixation کیا ہوتی ہے next ہم بک کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ hydrotrophic carbon dioxide fixation کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو hydrotrophs ہوتے ہیں یہ وہ bacteria ہوتے ہیں جو کہ اپنا organic compound carbon dioxide سے تیار نہیں کر سکتے ان کو environment سے food کے طور پر باہر سے organic compound کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ glucose کو اپنے environment سے لیں گے اس کو توڑیں گے اور اس سے فردر کمپاؤنڈز بنیں گے ٹھیک ہے اب اس کے پاس مارے پاس ان میں کہتا ہے کہ synthesis of compounds of tca cycle from products of carbohydrate metabolism کہ اس میں جو carbohydrates کے metabolism ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو intermediates منتے ہیں وہ tca cycle کی intermediates منتے ہیں جو ہوتی ہیں اس میں دو طرح کی carbon dioxide fixation reactions ہوتے ہیں ایک number one یہ ہے اور number two یہ ہے number one میں کہا ہے کہ یہ جو آپ ریکشن دیکھ رہے ہو یہ بہت سارے بیکٹیریا بہت ساری بیٹیریا میں یہ ریکشن ہوتا ہے کہ اس میں پپ یعنی کہ فوسوینول پیرویڈ جو کاربن ڈایک سائیڈ کو ایڈ کرتا ہے کاربن ڈایک سائیڈ کی fixation اس میں ہوتی ہے اس کے ساتھ کمائن کرنے کے بعد میں ان دا پریزنس آف دیز تو اسٹرائل کوئ این پپ carboxyl لیز اس کے نتیجے میں اگزالو سیٹیٹ جو انٹرمیڈیٹ آف ٹی سائیکل ہے اور ایک ان آرگین فوسفیٹ بن جائے گا اب اسی reaction کے variation اس میں یہ ہے کہ بلکل ویسا ہی reaction ہے لیکن اس کے ادھر ایڈ ہو گیا ہے جو کہ نیوکلیو سائیڈ ڈائی فوسفیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں مگنیشم بائیوٹین کی ریکوائرمنٹ ہے اب اس کے اندر دیکھیں کہ ایٹی پی ریکوائر ہے پائرو ویٹ ہے کاربن ڈائک سائیڈ کی فکس اس میں ہو رہی ہے اور اگزیل سیٹیٹ اور اس میں بھی اس میں ایڈی پی اور ان آرگین فوسفیٹ یعنی کہ اس کے انرڈی ریکوائر ہے اور یہ ہے گلائی آگزیلیٹ سائیکل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہاں پر ہیڈنگ آنی چاہیے گلائی آگزیلیٹ سائیکل کی بیکٹیریا میں ہوتا ہے اور ان بیکٹیریا کے اندر ہوتا ہے جن کے پاس کاربن سورس کے طور پر ان کے میڈیا میں صرف ایسی ٹیٹ وجود ہو ایسی ٹیٹ ایسا کمپاؤنڈ ہے جو دو کاربن پر مشتمل ہوتا ہے تو ان کے پاس صرف دو کاربن کا بنا ہوا کمپاؤنڈ ان کے انوائرمنٹ میں مجود ہے کوئی بھی کاربن کنٹیننگ اب باؤنڈ نہیں ہے تو ان کے اندر گلائی اوکزیلیٹ سائیکل رن کرے گا اس کے الاوہ یہ ان بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے جن کے پاس پرائیمری سبسٹریٹ سبسٹریٹ جوتے ہیں پیٹی ایسیڈ جوتے ہیں وہ جب ٹوٹ کے ذریعے سے چینج ہو گئے تھے لیکن اس میٹا اکسیڈ کے درمیانی راستے میں کوئی بھی پائروک ایسیڈ نہیں بنا تھا تو ایسے بیٹیریا کے پاس یا تو ایسیٹائل کوئے فوڈ سورس کے طور پر ہو یا پھر ایسیٹیٹ ہو ایسیٹیٹ میں بھی دو کاربن ہیں تو ان کے اندر گلائی اکسیلیٹ سائیکل رن کرے گا یہ ہائر آرگنزم میں نہیں ہوتا کیونکہ ہائر آرگنزم میں کبھی بھی ایسی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس صرف دو کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہی فوڈ کے لیے ہوں وہ اور بھی دیفرن طرح کے فوڈ لے لیتے ہیں اچھا اب اس کے اندر دو انزائمز جو ہوتے ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں آئیسو سیٹویٹ لائیز اور میلیٹ سنثیز ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو نیکس سائیکل سے دیکھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو ایسیٹیٹ کے مولیکیوز جو ہیں وہ یہاں پر کس میں چینج ہو رہے ہیں اسی ٹائل کو اے میں چینج ہو ہے اور پھر اسی ٹائل کو اے یا یہاں پر اسی ٹیٹیٹ جس کو موجود ہے وہ بھی سائیکل رن کر دیکھتا ہے اس کے پاس اسی ٹائل کو اے وہ یہاں سے اس سائیکل کو سٹارٹ کر لے گا ٹھیک سٹریٹ سے آئیسو سٹریٹ بن جائے گا اس کے بکٹیریا میں گلائیوکسیلیٹ سائیکل ہونا ہے اسوسٹریٹ لائی ایز ان کے پاس انزائیم ہوگا اسوسٹریٹ لائی ایز کیا کرے گا اسوسٹریٹ کی کلیویج کرا دے گا ٹھیک ہے اس کو سپلٹ کرا دے گا جس کے نتیجے میں یہ ٹوٹ کے دو کمپاؤنڈ بنائے گا ایک کمپاؤنڈ گلائیوکسیلیٹ ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا مولیکیول اسیٹائیل کوئی کا اٹیچ ہوگا یہ اسی لئے لکھا کہ ایک اسی کوئی جو پہلے یوز ہوگا جو کی ریاکٹ کرے گا اس گلائیوکسیلیٹ کے ساتھ گلائیوکسیلیٹ جب یہ دونوں آپ اس میں ریاکٹ کریں گے تو انزائیم جو استعمال ہوگا ملیٹ سنتھیز انزائیم استعمال ہوگا اور ملیٹ سنتھیز ان دونوں کو اپس میں ریاکٹ کروا بنا دے گا ملیٹ ملیٹ جو گا تی ساتھ ملیٹ بنے گا اس کے ادھر آپ نے دیکھا کہ اس کلائیوکسیلیٹ سائکل کے نتیجے میں ایک سکسینیٹ بنا تھا اور ایک اس سے ملیٹ اب یہ دونوں کمپاؤنڈ جو ہیں جب بنیں گے سکسینیٹ بنے گا تو اگر یہ تی سی میں انٹر ہوگا تو یہ دیکھیں اس ایلفہ کٹو گلیٹ تو برانا پڑا تو یہ کیا ہوا کہ ان انٹرمیڈیٹ نے بائی پاس کر دیا کچھ سٹیپ سو سکپ کر دیا ان کو ٹھیک اور یہ بن گے ٹھیک اسی در جب میں لیٹ بنا تو پیچھے سارے انٹرمیڈیٹ سو سکپ ہو گئے سو 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 دیز آر کال دا ریپلینش 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 رییکشن ٹھیک نا ان کو یہ ریپلینش کیا یعنی فیل کر دیا اس کی کمی کو ٹھیک اور وہ ریپلینش رییکشن کے نتیجے میں یہ سکسین بان رہا ٹھیک نا تو یہ انزائیم جو ہے اس کو کہتے ہیں ایناپلی روٹک انزائیم ایک اسو سیٹریل لائیز بھی ایناپلی روٹک انزائیم ہے اور دوسرا ایناپلی روٹک انزائیم ہے میلیڈ سنتیز اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایناپلی روٹک انزائیم کون سے ہوتے تو آپ نے بتا دی نا کہ وہ انزائیم جو کہ ریپلینش منٹ رییکشن کو کیٹیلائز کرتے ہیں they are called ایناپلی روٹک انزائیم ٹھیک ہے اب ان ایناپلی روٹک انزائیم کا بیسکل فنکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ملتے رہیں گے پھر ان سے بائیو سنتسز آف ٹی سائیکل چلتی رہے گی اب اس کا اوپر آل جو رییکشن ہمارے نے دیا ہوئے کہ اس سے دو اسیٹائل کوئے کے مالیکلز یوز ہوئے سیکسین لیٹ بنا دو ہائیروجن اور دو کوئے اب اپنے سٹوڈنٹس اگر اس کو اپنے اوپجیکٹیو اور سبڈیکٹیو دونوں لحاظ سے تیار کرنے تو آپ نے یہ سائیکل بھی سارا یاد کرنے جو بک میں دیا ہوئے اور اس کی جو سائیکل کی ڈائیگرام ہے وہ بھی یاد کرنی اس طرح پہلے گلائی کولیس سارے پروسیسز بتائیں سب کو اپنے ایسے ہی تیار آٹوڈروف کا ملہ خورا خود تیار کریں گے اب اس میں اگزیمپل آجاتی ہمارے پاس پلانٹس کی جو سب پتا ہے کہ پلانٹس فوٹو سنتیزز کرتے ہیں فوڈ خود تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ الگی بھی گرین ہوتا ہے سائینو بیکٹیریا ہمارے پاس بیکٹیریا ہی ہیں جو بلو گرین اپیرنس دیتے ہیں اس لئے ان کو بلو گرین الگی کہا جاتا ہے بردی آر انفیکٹ بیکٹیریا سائینو بیکٹیریا یہ بھی فوڈ کو تیار کر سکتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو انرجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کاربن ڈائیک سائیٹ کی فکسیشن کرتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائیٹ کو کاربو ریڈکٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ یہ ریڈکٹنٹ ہے واتر تاکہ جب کاربن کاربن بنانا ہے تو یہ اپنے ہائیڈروجن پروائیڈ کرے گا تو اس لئے کیمیکر ریڈکٹنٹ کہا گیا اور اس کے نتیجے میں بائی پروڈک کے طور پر اکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے اور اس طرح کی فوٹو سنتیس ریکوائیرمنٹس یہ ہیں کہ ان کو چاہیے لارج اماؤنٹ آف ایٹی پی یعنی کہ اس پروسس کو ران کرنے کے لئے ایٹی پی چاہیے نرجی چاہیے اور دوسرا اس میں ریڈکٹنٹ چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ واتر چاہیے اس کے لئے اس میں یہاں پر کاربو ہائیڈرٹ کا فارمولا شوک اس میں سنتیسیس کا بتا چل گیا ہے تو یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے بیکٹیریا جو کہ سنتیسیس ہوتے ہیں وہ گرین بیکٹیریا ہیں پرپل بیکٹیریا ہیں سائنو بیکٹیریا ہیں ہیلو بیکٹیریا اب ان سب بیکٹیریا میں جو سائنو بیکٹیریا ہیں وہ اکسیجینک فورتوس سنتیسیس ہوگا اکسیجن نہیں نکلے گا اور اس میں جو ریڈکٹنٹ ہے وہ وارٹر نہیں ہے یہاں پر ایس ٹو اے ہے وہ ہی اکویشن ہے لیکن یہاں پر ایس ٹو او لکھنے کی بجائے ایس ٹو اے لکھا ہو ہے ایس کا ملہب ہے کوئی بھی اور کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ ایس ٹو اے کا مطلب ہے یہ ایس ٹو ایس ہو سکتا ہے یا اس کیس میں یہاں پر ہم این ایس ایک جگہ پر ایس ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور آرگینک آئین ہو سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ٹھیک ہے ایس ہم ایس ہو گا ہم ہم ایس کا ہم 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 ایس ہوگا تو یہاں پر یہ ایکویشن ہے اس ایکویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں ویسے انہوں نے بتایا لیکن کہا یہاں پر این ایک 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 سنتہسزز سو ایک ایک سنتہسز گرین اور پیپل بیکٹیڑیا بھی ہوتا ہے اور ہیلو بیکٹیڑیا میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے تو ان بیکٹیڑیا کے اندر ایک اور فرق بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کلورو فیل نہیں ہوتا بلکہ کلورو فیل کی بجائے ان کے پاس جو پیگمنٹ ہوتا ہے وہ کلورو فیل کی بجائے بیکٹیریو کلورو فیل ہوتا ہے اب دوسرا جو ہوتا ہے وہ لائٹ انڈیپینڈنٹ ری ایکشنز ہوتے ہیں اچھا سٹوننٹس میں تھوڑا آپ کو یاد کرانا چاہوں گی کہ فوٹو سنتسز کے دو فیزز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پلانٹس میں پڑے تھے یہ بھی ہم پلانٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میمرائز کر رہے ہیں کہ پلانٹس کے جو کلورو پلاسٹ کے اندر دو طرح کے فوٹو سنتسز کے فیزز دونوں رن کرتے ہیں ایک پہلا فیز ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریکشن جو کہ دن میں ہوتا ہے اور لائٹ ڈیپینڈنٹ ریکشن لائٹ ڈیپینڈنٹ ریکشن کے نتیجے میں لائٹ ڈیپینڈنٹ ریکشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ لائٹ اس کے پر فال کر رہی ہے اور یہ تھائیل اکویڈ میمبریلز میں ہو رہا تھا اور اس میں فوٹو سسٹم 1 & 2 تھے اور باٹر جو ہے اس کے نتیجے میں اکسیجن بائی پروڈک بان رہا ہے اور یہاں پر ایٹی پی پروڈیوس ہو رہی اس کے نتیجے میں اور NADPH بان رہا ہے اس کے بعد جب سن لیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس ٹائم کے نکی لائٹ انڈیپنڈنٹ ریکشن ہوتا ہے اس کو کیلون سائیکل بھی کہتے ہیں اور یہ سٹرومہ میں ہوتا ہے کلورو پلاس کے ٹھیک ہے اب سٹرومہ میں یہ دونوں استعمال ہوں گے اور یہ دوبارہ سے NADP اور ADP میں چینج ہوں گے لیکن اس سائیکل کے نتیجے میں گلوکوز بن جاتی ہے تو آپ کو یہ بتا چل گیا کہ دونوں طرح کے فیزز کیا تھے اب ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریا میں کیا ہوتا ایک سٹورنٹ صاحب نے پلانٹس میں دیکھا تھا ان میں آکسیجینک فوٹو سنتیسز جو ہوتی ہے وہ ان کے کلورو پلاسٹ میں ہوتی ہے جبکہ بیکٹیریا میں کلورو پلاسٹ نہیں ہوتا بلکہ بیکٹیریا کے اندر کچھ میمبرین ہوتی ہیں یا کچھ شیٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر ان کا فوٹو سنتیٹک پیگمنٹ بیکٹیریا کلورفیل ہوتا ہے یہ بات آپ کی بک میں بتائی گئی ہے تو گرین سلفر بیکٹیریا میں جو ان آگزی جینک فوٹو سنتیسز کرتے ہیں ان کے اندر بیکٹیریا کی پلازما میمبرین کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ آرگنیل ٹھیک ہے اب اس آرگنیل یہ کلورو پلاسٹ کام کرتا ہے لائٹ ڈیپینڈ ایکشنز کو کیری آؤٹ کرے گا لائٹ اس کے پر فال کرے گی یہ بی سی آؤ ہے یہ بیکٹیریا کلورفیل کی شارٹ فارم ہے کہ یہ پیگمنٹ موجود ہے بیکٹیریا کلورفیل ہوتا ہے بلکہ اس کے پاس دو اور پیگمنٹ بھی ہوتے ہیں جس میں کیروٹینوائیڈ شامل ہیں اور اس میں کونونز شامل ہوتے ہیں یہاں پر کچھ کیروٹینوائیڈ میمبرین کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے لیکن اس کو جوڑنے جو پروٹین ہیں وہ ایفیمو پروٹین یہاں پر دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو میمبرین ہے جہاں پر اس کی ٹیچ ہوئی ہوتی ہے وہاں پر اس جگہ پر میمبرین میں یہاں پر ریاکشن سینٹر آف بیکٹیریا کلورفیل موجود ہے تو یہ سٹورنٹ سوڑی سی انفرمیشن آپ کو دی ہے میں اس کے در یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بیکٹیریا کلورفیل آپ کی بک میں یہ لائن لکھی ہے جب لائٹ اس کے پر فال کرتی ہے تو ہائی انرجی والی لائٹ جو ہوتی ہے وہ ہی اس پورٹو سنتیسز میروٹینوائیڈز پر پڑتی ہے اور کوئنونز پر پڑتی ہے پھر اس انرجی پاس کر دیں بیکٹیریا کلورفیل کو ٹھیک ہے بیکٹیریا کلورفیل ایکسائٹ ہوگا اور پھر فوٹا سنتیسز سٹارٹ ہوگی اس کے علاوہ بیکٹیریا کلورفیل کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مختلف اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک تو اس کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے اس کا مالیکلر سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے اور دوسرا اس کی لائٹ ایبزاربنگ پروپرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہے یہ انفراریڈ ریجن کی لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے یعنی کہ یہ 725 نینومیٹر سے لیکے 1035 نینومیٹر کی لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے اور دوسرا مالیکلر کو بتایا کہ یہ ممبرین سسٹم یعنی جس یہاں پر یہ ممبرین ہے جو کرومو سوم کہلاتی ہے لیکن اس ممبرین کے ساتھ اس کے مارے پاس کہتے ہیں جب ایک مولیکیول اف بیکٹیریو کلورو فیل جب ایک کوانٹم آف لائٹ سے جو انرجی نے ایبزارب کی تو اس کے اندر انرجی آگئی اور یہ ایک سائٹ ہو جائے گا تو یہ اپنا الیکٹرون اپنے اندر سے الیکٹرون ریلیز کر دے گا یہاں پر دکھایا کہ لائٹ اتنی نینومیٹر کی فال کی بیکٹیریو کلورو فیل پیگمنٹ کی اوپر جس کے باسے ایک سائٹ ہو گیا اور اس نے اپنے الیکٹرون کو لوس کر دیا جس کے ورس پر ایک پوزیٹیو چارج آگیا اور جب پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو پھر یہ ہمارے پاس ایک 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 ہیم پروٹین ہے جو کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا ہیم کنٹین جو فیرڈاکسین پروٹین جو ہے اس کے ادر ہی ہوگی اس کے بعد نیکس یہ کیا ہوگا کہ یہ الیکٹرون کو یوبی کو پاس کر دیں گا سائٹوکروم بی کے پاس جائیں گے سائٹوکروم بی سے سائٹوکروم ایف کے پاس جائیں سائٹوکروم کے بارے میں میں بتایا تھا اب جب سائٹوکروم بی اور سائٹوکروم ایف کے درمیان میں سے جب یہاں پر الیکٹرون گزریں گے تو اس ٹائم ڈیوریشن میں یہ سارے جو آپ کے پاس دیکھ رہے ہو نا یہ جو پروٹین ہیں یہ سارے پروٹین اس پلازما میمبرین میں ہوتی ہے بیکٹیریا کی پلازما میمبرین میں ہوتی ہیں تو جب سائٹوکروم بی سے ایف تک یہ جاتا ہے تو یہاں پر اس سٹیج پر آکے جو ایٹی پی سنتیز ہوتا ہے ایٹی پی پروڈیوز کرتا ہے اس کے بعد سائٹوکروم ایف رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلک فوٹو فوسفوریلیشن ٹھیک ہے چونکہ یہ سائیکلک فوٹو فوسفوریلیشن ہے پہلے سائیکلک کے طب کو سمجھ آ گیا کہ اس میں الیکٹرونز جو ہیں یہ ایک سائیکل میں فلو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو فوٹو فوسفوریلیشن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ فوٹو منز لائٹ فوسفوریلیشن کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر فوسفوریلیشن ہو رہی ہے اے ڈی پی کی اس کے اندر فوسفیٹ ایڈو ہو رہا ہے تو یہ لائٹ کی پریزنس میں اے ٹی پی بن رہی ہے فوٹو فوسفوریلیشن یہاں پر ہو رہی ہے اور سائیکلک پاتھوے کے سٹیز کا ہے الیکٹرونز کے فلو کا اوکی سرنٹس تو اس کے بعد نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے نون سائیکلک چاہ اب آپ اس پورے پروسس میں دیکھیں تو یہاں پر اس میں آپ کو کیا گین حاصل کیا ہو آپ کو اے ٹی پی پروڈیوز ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی بھی اے ڈی پی ایچ پروڈیوز نہیں ہوا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی اے ڈی پی ایچ نہیں بنا جبکہ جو سائیکلک یہ تو سائیکلک تھا جو نون سائیکلک فوٹو فاؤس پاریلیشن اس کی میں آپ کو سکیم دکھاتی یہ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اے ٹی پی بھی بنتا ہے اور اس کے اندر ایک اے ڈی پی ایچ بھی بنتا ہے اے ڈی پی جو ہے اے ڈی پی ایچ میں چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں گین جو ہے وہ اے ٹی پی کا بھی ہوتا ہے اے ڈی پی ہوتا ہے لیکن جو آپ نے سائیکلک فوٹو فاؤس پاریلیشن دیکھا ہے اس میں صرف اے ٹی پی ہی پروڈیوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نون سائیکلک فوٹو فاؤس پاریلیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اچھا سرونٹس اب یہ جو آپ نون سائیکلک فوٹو فاؤس پاریلیشن کا یہ پراسس دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹس میں ہوتا ہے یہ سائینو بیکٹیریا میں ہوتا ہے اور الگی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ یہ والا جو پراسس ہے یہ آگزیجینک فوٹو سنٹسزز کے لائٹ رییکشن کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو جو آپ نے پچھلا نون سائیکلک جو سائیکلک آپ نے دیکھا تھا یہ ہمارے پاس جو ہے یہ آگزیجینک بیکٹیریا کے اندر ہوتا ہے پراسسس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں فوٹو سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ لائٹ کو ابزاب کرنے کے والے پیگمنٹس ہوتے ہیں یہ دو فوٹو سسٹم ہے فوٹو سسٹم وان ان ٹو اب سسٹم ٹو کے جو پیگمنٹس ہوتے ہیں جب وہ لائٹ کونٹا کے ابزاب کریں گے وہ ایکسائٹ ہو جائیں گے اور اپنے الیکٹرونز کو ریلیز کرنے گے دن الیکٹرونز پلاسٹو کونون کے ذریعے سے سائٹوکروم بی کے پاس جائیں گے سائٹوکروم ایف کے پاس جائیں گے جسے آپ نے پہلے پچھلے پراسسس میں دیکھا تھا کہ بی اور ایف کے درمیان میں یہاں پر فوٹو فوسفوریلیشن یہاں پر ہو گئی تھی ایٹی پی بنی تھی اور اس کے بعد الیکٹرونز جو ہے سائٹوکروم ایف سے دوبارہ سے ری سائیکل بیک نہیں ہوں گے اسی سسٹم آف پیگمنٹ کی طرف دوبارہ سے یہاں پر الیکٹرونز جو ہیں ایدھر نہیں جائیں گے جیسے کہ آپ نے پہلے والے سائیکلی کوٹو فوسفوریلیشن میں دیکھا تھا ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایدھر جائیں وہ ایدھر جائیں گے وہ ایدھر کیوں جائیں گے کہ ہمارے پاس سسٹم ون کے جو پیگمنٹس تھے جب انہوں نے لائٹ کو ابزورب کیا تو یہ بھی اگسائٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنے الیکٹرونز کو آگے اپنے پروٹون اپنے پروٹین کمپلیکسز کی طرف بھیج دیا ٹھیک ہے جب یہاں پر اس نے اپنے الیکٹرون کو ادھر بھیج دیا تو یہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہو گیا الیکٹرون کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے اکسیڈنٹ کے طور پر کام کرے گا اور یہ الیکٹرونز کو یہاں سے ریسیف کر لے گا ٹھیک ہے الیکٹرونز این اے ڈی پی کے پاس جائیں گے جب این اے ڈی پی الیکٹرونز لے گا تو این اے ڈی پی میں ایبیلیٹی آ جائے گی کہ ورڈیوس ہوگا لیکن این اے ڈی پی کا یہ جو ہیڈروجن ہے یہ کہاں سے آیا اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھنا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر یہ جو سسٹم ٹو کے پیگمنٹس تھے چونکہ اس کے پاس اپنے جب اس نے الیکٹرونز دیئے تھے تو پچھلے سائیکل میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ الیکٹرونز دوبارہ سے سائیکل بیک ہو کے اس کے پاس آگے تھے چونکہ یہ الیکٹرون دیفیشنٹ ہو گیا تھا تو اب اس نے الیکٹرونز کہاں سے لینے اس کے الیکٹرونز تو اس پیگمنٹ کے پاس چلے گئے سسٹم وان پیگمنٹ کے پاس ٹھیک ہے تو اب سسٹم ٹو جو ہے الیکٹرون دیفیشنٹ ہے یہ الیکٹرونز کہاں سے لے گا یہ وارٹر کی فوٹو لائسز کرے گا یعنی فوٹو لائسز کا مطلب ہے کہ لائٹ کی پرینس میں اس کی بریک ڈاؤن کرے گا وارٹر کے مولیکل جب وارٹر کے مولیکل ٹوٹے گا تو اس سے ایک ہائیڈرکسل بنے گا اور ایک ہائیڈروجین آئین بنے گا تو اب جو ہائیڈرکسل ہے اس کی فردر فوٹو لائسز ہوگی اور جب اس کی فوٹو لائسز ہوگی تو اس سے ایک ہمارے پاس بن جائے گا پروٹون اور ایک ہمارے پاس ہاف مولیکول اور اکسیجن من جائے گی جو کہ یہاں پر ریلیز ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس بائی پروڈکٹ کے طور پر ہمارے پاس اس میں ریلیز ہوگی یعنی کہ اکسیجنی کوٹوسنتسز میں اکسیجن اینڈ پر ریلیز ہوگی جو کہ یہاں سے نکلے گی اب ہمارے پاس یہ جو ہائیڈروجن ہائیڈرکسل ہے جب یہ ٹوٹا تو اس نے اپنے پروٹونز دی ہے اب وہ جو پروٹونز ہیں وہ پروٹونز ہوں گے وہ یہاں پر اینڈی پی کے ساتھ جا کریں گے یعنی کہ اینڈی پی کو جو پروٹونز ملے وہ یہاں سے ملے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے اینڈی پی کی ریلیز ہو جائے گی اب ہمارے پاس ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ اس طرح کی فوٹوسنتسز میں یعنی کہ جو بیکٹیریا کے اندر فوٹوسنتسز ہوتی ہے اس میں جو اینڈی پی کی ریلیز ہوتی ہے یعنی کہ اس کے جو پروٹونز ہوتے ہیں وہ فوٹوسنتسز کے نتیجے میں پروڈیوز نہیں ہوتے آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ فوٹوسنتسز کے علاوہ ایک پانی کی بریکج ہوئی تھی فوٹوسنتسز تو صرف در سے در تک کا سارا پروسس ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر وارٹر کی فوٹولائسز ہوئی ہے اور اس سے پروٹونز ریلیز ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پروٹونز جو کہ اس کو ریلیوز کر رہے ہیں اینڈی پی کو وہ فوٹوسنتسز میں نہیں پروڈیوز ہوتے بلکہ وہ پروٹونز کسی اور پروسس کے ذریعے سے پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی بھی انورگینک کمپاؤنڈ سے بن سکتے ہیں جیسے کہ وارٹر ایک انورگینک کمپاؤنڈ ایسے پروٹونز آئے ہیں یا پھر بیکٹیریا کی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ریڈیوز کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے کہ کیوں بھی وہ سارے ریڈیوز کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ ریڈیوز کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ اپنے پروٹونز ریلیس کریں گے ٹھیک ہے اور اسپیشلی جو ان اروبک انوائرمنٹ میں رہنے والے بیکٹیریاں ہوتے ہیں ان کا انوائرمنٹ ہالی ریڈیوز انوائرمنٹ ہوتا ہے ان کے پاس پروٹونز کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنے پروٹونز جو ہے وہ این ای ڈی پی ایچ کو دے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ایک اور اس میں بات انہوں نے یہ بتائی ہے لاسٹ بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی اور ریسرچ کی جائے اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ سسٹم ٹو کے پیگمنٹس یہ اکیلے صرف یہی اکیلے پورا نون سائیکلک فوٹوفاس فوریلیشن رن کر سکتے ہیں یعنی کہ سسٹم ون کے پیگمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ اکیلے کیسے رن کر سکتے ہیں یہ سارا پروسس کہ یہ کیا ہو کہ سائٹوکروم ایف سے جو الیکٹرونز وہ دریکلی فیرڈاکسن کے پاس جلے جائے سسٹم ون کے پیگمنٹ انوال بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس پروٹونز وہ پھر ہمارے پاس نیڈی پی کے پاس پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو پلاسٹوکوینون یہاں پر جب فوٹولائسس ہوگی تو یہ پروٹونز کو لیتا ہے اور پروٹونز کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے نیڈی پی تک ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو ایفیڈنسز ہیں کہ ایک تو سسٹم ٹو کے پیگمنٹ اکیلے ہی اپنے الیکٹرونز کو فیرڈاکسن کو شفٹ کر کے پورا سائیکل رن کر سکتے ہیں تو اس کا ملوہ سسٹم ٹو کے پیگمنٹ کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ کہ پلاسٹوکوینون میں بھی ایفیلیٹی ہے کہ وہ فروٹونز کو پاس کر سکتا ہے نیڈی پی کو ٹھیک ہے سٹوڈنس ٹھینکیو ویری مچ آج کا لیکچر اتنا ہی تھا اور آپ آئی ہوپ کہ آپ ساتھ ساتھ یاد کریں گے اللہ حافظ